بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبرس اور بہت ہی وی ای پی رسپے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بنگالی غسگلہ یعنی کہ بنگالی چم چم کیسے بنتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو سکپ کر کے نہیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو رسپی بہت پسند آنے والی ہے یہ تو ویورز سب سے پہلے نے یہ ایک مندود لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اگر یہ کمرشل رسپی ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو کمرشل رسپی کے رسپی بتا رہا ہوں باقی اس کی کم جو بنانے کا طریقہ کار ہے موما ڈسکریپشن میں بھی لکھ دوں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویورز سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک مندود اس کو ہم نے اچھے سے اوبال لینا ہے تو چمج آپ نے مسلسل سے لانا ہے تاکہ دود جو ہے وہ نیچے پیندہ اس کو پکڑ نہیں کرے اور دودھ نیچے لگے نہیں ایسر سے ایسر چلاتے جائیں گے ہمیں اس کو پہلے جب آپ نے دودھ کو اوبالا کرنا ہے تو ہمیشہ پہلے چولا جو ہے اس کا اپنے درمیانہ رکھنا ہے جب تھوڑا سا دودھ گرم ہو جائے پھر فلیم اس کا ہائی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ویورز تو ماشاءاللہ دودھ کو ہمارا جو ہے اوبالا آ گیا ہے اب ہم لیں گے دانا ٹاٹری چار چمچ دانا ٹاٹری چار چمچ اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کلو پانی ڈیڑھ کلو پانی ڈالنے کے بعد اب یہ دودھ ہمارا بلا ہو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہ واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پھٹنا شروع ہو گیا ہے آہستہ آہستہ دودھ اس کو آہستہ آہستہ چلاتے جائیں تاکہ بلکل اپنے ٹائم پر اور زبردست ہو کے پھٹے گا تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی اس کو دودھ پھاتے وقت کبھی بھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی تو پنیر جو آپ کا ملائم ہونا چاہیے ہارڈ پنیر نہیں ہونا چاہیے اگر ہارڈ پنیر ہوگا تو آپ کے بنگالی چم چم یا بنگالی رس گلے وہ صحیح سے نہیں بنیں گے دیتو بیوز ماشرہ سے دودھ ہمارا جو بلکل پھٹ گیا ہے تو اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر کے ہم نکال لیں گے اب کچھ اگ بھی کر رہا نہیں ہے دیکھیں پنیر دیکھیں ماشرہ کیا سا زبردست پنیر بنا ہے اس میں ہم شامل کریں گے پانی پانی آپ نے کھارا کبھی بھی استعمال نہیں کرنا پانی آپ نے میٹھا پانی استعمال کرنا ہے اکثر پانی ہوتا ہے گھروں کا کھارا پانی ہوتا ہے تو کھارا پانی آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا مجید ویورز ماشرہ پانی ہم نے ایک کپڑے کدھر ڈال کر نچوڑ لیا ہے اس کو ہم نے ایک نکالا ہے اتحال میں اس کو مسل کے نکال دیا ہے چلتے ہیں اپنی اگلی تیاری کی طرف سب سے پہلے پانی میں ہم لگائیں گے دو انڈے اگر آپ کے پاس انڈے نہیں ہیں تو آپ مت لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا یہ کوئی اتنے لازمی نہیں یہ صرف لگائے جاتے ہیں اس کی فلشنگ کے لیے لگائے جاتے ہیں تو پچاس گرام ہم اس میں شامل کریں گے چینی اور آدھا چھمچ ہم ڈالیں گے اس میں بیکنگ پاودر پانچ کلو پنیرہ ہمارے پاس یہ ہے تو اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے انڈے اور چینی اور پانیرہ کو مسک کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کارن فلور یعنی کے ارار اروٹ جسے نشاستہ بھی کہتے ہیں ارار اروٹ آپ نے اس میں لگانا ہے سو گرام میدہ آپ نے اس میں لگانا ہے ایک پاؤ جی تو ویورز اور سو جی آپ نے اس میں لگانا ہے پچاس گرام اور چھوٹی علاج آپ لگا دیں آٹھ سے دس دانے لگا دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کی چھوٹے چھوٹے گولیوں بنا لینے ہیں اس طریقے سے جیسے میں بنا رہا ہوں آپ کے لازمی دیکھیں یہ بہت زبادہ اس ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں یہ ہی تو ہمارا ایک کی نام ہوتا ہے لائک اور سبسکرائب جی تو ویورز ماشاءاللہ سے ہمیں پانیر کی گولیاں توڑنی شروع کر دی ہم اس کو گول کریں گے گول کرنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے گول کرنا ہے اگر ایک لانا پھا کے اس کو ایسے بلکل ترمیانی آتھوں کے ساتھ مسل کے اسے گول کریں گے اس کو لمبی شیب بنا دیں گے اس طرح سے یہ تو ویورز دو دوسری سائٹ میں رکھتا ہے شیرہ شیرہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی سا بھی ہو لال ہو سفید ہو وہ چل جائے گا مسلہ یہ میں تیس کروشینی کا شیرہ تیار کیا تھا اس میں ہم نے آٹھ کلو پائن ڈال کے اس کو ریڈی کر دیا ہے تو چم چم بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو پکائیں گے اچھے طریقے سے بارہ سے پندرہ مینٹ میں یہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے جبردست بنگالی چم چم جو ہمارے تیار ہونے والے انشاءاللہ آپ کو ریس بھی بہت پسند آنے والی ہے ویورز تو خوشی یہی کریں کہ جب بھی آپ نے پکانا ہے تو اس کو دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو ایسے چلانا ہے تاکہ جو دانیں اپس میں چپکیں نہیں اور کھل کے چلیں ماشاءاللہ ہمارا جو ہنگالی چم چم کا دانیں دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کھول گئے ہیں بالکل زبردست اور کلر بھی ہلکا ہلکا سینج کر رہے ہیں کوشی یہی کریں کہ شیرہ آپ کے پاس وائٹ نہ ہو لال شیرہ ہو لال شیرہ کے کوئی مسئلہ نہیں اگر نہ بھی ہو تو آپ اس کو پکا لیں شیرہ خود بخود ہی لال ہو جائے گا ماشاءاللہ سے پیس دیکھیں ماشاءاللہ کیسے زبردست پیس یہ دیکھیں ہم اس اٹھا کے چک بھی کر رہے ہیں اور زبردست ہماری بنگالی چم چم تیار ہونے والی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ ہمارا شیرہ کافی حد تک گھڑا ہو گیا تھا تھوڑا سا مسئلہ پانی لگائیں گے پانی لگا کے اس کو ایسے ہلا کے پھر پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے تو ماشاءاللہ شیف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی زبردست شیف میں بن رہے ہیں بنگالی چم چم تو اسی طریقے سے آپ نے بنانے ہیں اس میں کوئی چیس کیپ نہیں ہے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آنے والی ویورز چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے چار سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑیں گے پکنے کے لئے اس کے بعد یہ اپنا کلر بھی چینج کر جائیں گے اور زبردست ہماری بنگالی چم چم تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ چک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری بنگالی چم چم دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست ہماری بنگالی چم چم تیار ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ حیث بہت پسند آنے والی ہے تو ویورز کائے کو سبسکرائب ضرور کریں یہ ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو پسند چلیں تو اگر آپ نے کم حساب کے بنانی ہے تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں یہ لکھ دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کلو پنیر کی حساب سے میں لکھ دوں گا تو آپ بنا سکتے ہیں اسی ساں جب جیسے کی آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے جی تو ویورز ماشاءاللہ بنگالی چم چم جو ہماریوں بلکل ریڈی ہو گئی ہے زبردست قسم کی تو اب ایک پیس اٹھا کر آپ کو دکھاتے بھی ہیں پانی لگایا ہے ماشاءاللہ اس میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل گول لٹو کی طرح گھوم رہی ہیں زبردست تو اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں نئی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے تاکہ آپ کو بھی ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہمارے بیورز نے ہمیں اتنی چاہ سے لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو ہمارے چم چم جو بلکل ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو نکال دیں گے ٹک ٹپ کے اندر اور ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں آپ اس کو چاہیں تو فل کریم نیٹ و دودھ پر اس کے اوپر لگا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھنڈا کر کے تو شیخ منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد اکنا